بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام پہنچیں اس یقص پر ویڈیو بنانے کو جی تو نہیں کر رہا تھا مگر یہ ضروری ہے کہ آپ کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے انڈیو ریاست کیرالہ کے فلم ساز علی اکبر نے اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان کا نیا نام رام سہمن ہوگا علی اکبر کا کہنا ہے کہ ہیلی کیپٹر حاصل میں جنرل راویت کی موت پر کچھ لوگوں کے رد عمل سے دکھی ہو کر ہندو مذہب قبول کیا علی اکبر نے بی بی سی کی ہندی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جنرل راویت کی موت کے بعد بہت سے لوگوں نے ہستے ہوئے ایموجی لگائے یہ بہت بوری بات تھی آپ سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کے نام دیکھ سکتے ہیں یہ سب مسلمان ہیں ان کا کہنا تاک کہ وہ ہم صرف اپنے مذہب کو سب سے اوپر رکھ کر کیسے جی سکتے ہیں میری نظر میں مذہب تیسرے نمبر پر آتا ہے پہنے نمبر پر میرا ملک ہے دوسرے نمبر پر بھی میرا ملک ہے اور پھر تیسرے نمبر پر مذہب ہے علی اکبر کا خیال ہے کہ جنرل راویت کی موت پر ایسا رد عمل اس لیے آیا کیونکہ انہوں نے کشمیر کے معاملے پر پاکستان اور انتہا پسندوں کے خلاف کا روائی کی تھی انصر سالہ علی اکبر کا کہنا ہے کہ کسی بھی مسلم رہنبار نے ایسے لوگوں کے خلاف مو نہیں کھولا اور انہیں ایسی پوسٹ لگانے سے نہیں روکا کیرالہ میں اسلامی تحریک اب اسلامی نہیں رہی اب وہ کیرالہ کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں کچھ لیڈروں نے تو یہ کھلے عام کہا ہے کہ اکبر نے ان پہلے فلم سازوں میں سے ایک ہے جنہوں نے پہلی بار فلم دس اکیس فرام ریورٹو ریورٹ بنانے کا اعلان کیا تھا وہ اپنی فلم کے ذریعے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس وقت مالہ بار کے علاقے میں برطانوی راج کے خلاف بغاوت دراصل ایک فرقہ وارانہ فساد تھا جس میں مسلمانوں نے ہندووں کا قتل عام کیا تھا موتدد واقعات کا حوالہ دیا وہ مسلم رہنما گزشتہ ایک سال سے میرے پیچھے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ معاشرہ اس حقیقت کو جانے میں نے یہ فلم ابھی مکمل کر لی ہے اور میں اسے اگلے ماہ ریلیز کرنے جا رہا ہوں علی اکبر نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ اس لباس کو اتا رہے ہیں جو انہوں نے پدیش کے وقت پہنایا گیا تھا علی اکبر نے کہا ہے آج سے میں انڈین ہوں یہ میرا ان لوگوں کو جواب ہے جنہوں نے انڈیا کے خلاف ہنستے ہوئے ہزاروں ایموجیز پوسٹ کیے تھے تہام اس ویڈیو پر آنے والے رد عمل کے بعد انہوں نے اس سے ہٹا دیا ہے اکبر نے ایسے بہت سے واقعات کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے وہ غمگین ہیں اور انہوں نے اسلام چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پالا میں ایک گاؤں ہے جس میں زیادہ تر مسیحی رہتے ہیں یہاں ایک بڑا چرچ بھی ہے جہاں کے بنیاد پرست مسلمان اس گاؤں کا نام اریٹی پیٹا سے بدل کر ارہیو دہورہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک مسیح علاقہ ہے ان کا نظام ہے کہ کریلا میں اسمالائزیشن کی مہم انیس سو ستر کی دہائی میں شروع ہوئی تھی اور وہاں خلیجی ممالک سے آنے والا پیسہ بھی لگایا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ لیکن حکومت اس کے ذمہ دار لوگوں کے خلاف کوئی کوارائی کا روائی نہیں کر رہی ایک دہائی قبل جب میں قویت میں رہ رہا تھا تو میں نے اس کی شکیت کی تھی تب بھی میں نے ان لوگوں کے لو جہاد کے بارے میں خبردار کیا تھا اکبر کہتے ہیں کہ میں نے خبردار کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب دوسرے مذہب کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا اور بات کرنا چھوڑ دیں گے اب ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے جب مسلمان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے مذہب میں غلط کام کر رہا ہے تو اعلیٰ رہنماؤں کو ذمہ دار ٹھہرارا جانا چاہیے انہیں اس کے خلاف میں ہم چلانی چاہیے یہاں قیدت کی طرف سے کوئی جواب دہی نہیں ہے ہندو مذہب میں کوئی عیسائیت کیوں نہیں علی اکبر کہتے ہیں کیونکہ ہندو مذہب ایک مذہب نہیں بلکہ ایک ثقافت ہے یہاں جہنم میں جانے کا کوئی خوف نہیں ہے آپ ایک انسان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں کیونکہ بھگوان آپ کے اندر ہی ہے بھگوان کو اپنے اندر دیکھنا ایک بہتری نظریہ ہے انہوں نے اپنا نام بدل کر رام سیمن سیمہن رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ کریلا میں اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب اکتیار کرنے والے پہلے شخص تھے علی اکبر کہتے ہیں رام سیمہن کریلا میں ہندو مذہب اکتیار کرنے والے پہلے مسلمان تھے انہیں اگست انیس سو سنتالی میں انڈیا کے آزاد انہیں سے چند دن پہلے قتل کر دیا گیا تھا اکبر اور ان کی مسیح بیوی لوشیمہ اگلے ہفتے آریا سماج کے ذریعے نئے مذہب کے لیے اندراج کرنے کی تیاری کر رہے ہیں وہ اگلے بیس دنوں میں ہندو مذہب اکتیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اکبر کا کہنا ہے کہ ان کے دو بچوں کی عمریں تیس اور پچیس سال ہیں اور وہ مسلمان ہیں اکبر کا کہنا ہے کہ ان کے بچے والگ ہیں وہ اپنا مذہب خود چن سکتے ہیں اکبر ماضی میں بھی اسلام پسندوں کے خلاف اپنے ریمارکس کی وجہ سے اتنا ازاد کا شکار رہے ہیں دوزار اٹھارہ میں ان پر حملہ ہوا تھا تب انہوں نے کہا دا ایک مسلمان موسیقار اے آر رحمان کا اسلام قبول کرنے کی مثال دے کر ہنو کو مذہب تبدیل کرنے کی ترہیب دی جا رہی ہے اس سے تین سال پہلے انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ان کے ماسٹر نے مدرسے میں ان کا استحصال کیا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ناکدین کا کہنا ہے کہ آر ایس ایس کے نظریے کے پیروی کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں اس نظریے پر کیوں نہیں چل سکتا آر ایس ایس انڈیا کا ثقافتی ونگ ہے آر ایس ایس کا ایک مسلم پلیٹ فارم بھی ہے یہ ایک قوم پرست تنظیم ہے اب آپ لوگ اس بندے کے بارے میں گیا کہنا چاہیں گے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجے گا تاکہ نیکس ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اللہ حافظ